شمالی وزیرستان میں جاری کاروائیوں کی وجہ سے پہلے صرف مخصوص علاقوں سے نکل مکانی کا سلسلہ جاری تھا لیکن اب اس کا دائرہ پوری ایجنسی تک پھیل رہا ہے حکومت ہم کو کچھ نہیں دیتا ہے بس اوپر سے صرف بم باری کرتا ہے ہم لوگوں تکاتے ہیں ہم سے زیادتی کرتے ہیں ہم لوگوں کو بے گناہ چیکنگ کرتے ہیں راکٹ مکٹ بھی اوپر سے گیرتے ہیں ہم پہ بنو میں حکومت کی طرف سے بے گر متاثرین کیلئے کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے سخت گرمی کا موسم بھی متاثرین کی مسائل میں مزید اضافے کا سبب بن رہا ہے یہ میران شاہ سڑک ہے یہاں سے آگے میڈیا کو کسی قسم کی رسائی حاصل نہیں یہاں سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ایف ارکی قبائل علاقے میں شمالی وزیرستان کی متاثرین کیلئے ایک کیمپ بنایا گیا ہے لیکن مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ کیمپ میں سہولیات کے فقدان کے باعث وہاں ابھی تک کوئی متاثرہ خاندان نہیں جا سکا ہے ملک کی کسی بھی کونے میں کالدم تحریک تالبان کی حملے کے بعد فاتح میں کاروائیوں میں مزید شدت آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے حکومت پہلی ہی واضح کر چکی ہے کہ سیکیروٹی فورسز پر حملے کی صورت میں برپور جواب دیا جائے گا انسرجنسی ایک ایسا آپریشن ہے جس میں فرینڈ این فو کا ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے تو یہ جو ایک حکومت نے ساؤت وزیرستان میں بھی کیا تھا انہوں نے پاپلیشن کو اور یا ایریا کو ڈی پاپلیٹ کر دیا تھا تاکہ اس منمم نقصان ہو شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن سے ایک مرتبہ پھر عام لوگ ہی متاثر ہو رہے ہیں تاہم حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے تاکہ شہریوں کا نقصان کم سے کم ہو رفت اللہ عرقزی بی بی سی نیوز بن نو